میں اب آمنترت کرتا ہوں شریعہ ملائم سنگھ یادف جی کو کہ وہ آئیں اور سباہ کو سنبھو دیت کریں مہا مہم رازپتی جی آدھرنی کوکلا بین جی مکیس سنگم امانی جی آنے لے امانی جی نیتا جی بہن تینہ جی بھائی امتاب جی اور سبی سمانت نیتاگر بہنوں بھائیوں آدھرنی امانی جی کی پتم پنیتتی پر سرپتم ہم ہار دے کے اسپانجلی سمر پر دکھتے ہیں انہوں نے اپنے جیون میں جو کیرتی اور چھوی راستی اس طرح پر پھیلائی اور انہیں آدھرنی کو لے کر کے آج مکیس امانی جی اور انہوں نے امانی جی اور اونچائیوں پر پہنچانے کا پرسن کو پیاس کر رہے ہیں اس کے لئے ہم ہار دے کے بدحائی بھی دیتے ہیں سوک کامنائیں بھی دیتے ہیں جہاں تک آدھرنی دھیرو بھائی امانی جی کی بیکتتو کے سمدھ میں چرچہ کیول ادھو عجیت میں کرنے سے ان کے بہویامی بیکتتو کو پورا آنکھا نہیں جائے گا انہوں نے کیول ادھو جگت کو ہی آدھرس پیسنی کیا ہے سب سے بڑی ان کی جیون کی سفلتا یہ ہے اور مہان بیکتو ہی بنتا ہے جو اپنے آدھرس اپنے جیون کو عام جانتہ تک پہنچا دیتا ہے اور اس میں آدھرنی دھیرو بھائی امانی جی کامیاب ہوئے ہیں اور یہ نئی پیڑی چاہے وہ دو پتیوں کی ہو یا جس چھت میں آگے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے وہ آدھرس بن گئے ہیں انہوں نے سوئنگ گریبی اور بیکاری کو بھوگا لیکن یہ ثابت کر دیا ہے اگر ساہ سے پرسارت ہے اچھا سکتی ہے تو کوئی بھی بادہ اس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی انہوں نے جن بادہوں کو جھیلا ہے اور جن مصیبتوں کو بھی جھیلا ہے اپنان بھی جھیلا ہے اور لوگوں نے کوشت پیک کی ہے اس حفظ پر ہم کہنا نہیں چاہتے ہیں ہم نے ان کو پڑھا دیکھا اور جانا کہ انہوں نے اپنی یوگتہ اور پرسم اور اچھا سکتی اور پرسارت کے کارڈھی آج یہ دیش کی وقاف میں اہم بھومکہ نبھائی اور سب کے لیے آدھس بن گئے ان کی دودستی کو بہت پہچانا ہے ہم نے نیجی طور پر پہچانا ہے آج یہ سب سب پر ہم جو کہنا چاہتے ہیں یہ دیش کے سامنے کہ ہم لوگ سماع میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے 1996 کے چناؤ آنے والے تھے ہم ان سے ملے ملاقات بہت ہوتی تھی انہوں نے کہا چناؤ آ رہا ہے آپ نے کیا سوچا ہم کا لڑا رہے پارٹی اور آپ ہم کا ہم نہیں لڑے گئے انہوں نے مجھے پروت ساہت کیا اور 1996 کا چناؤ لوگ ساکھا میں نے پہلی بار جو لڑا ہے انہیں کی پروت ساہت سے لڑا ہوں جو کچھ آج ہندوستان کی رانی تو یہ تھوڑی بہت بھنکانے بھا رہے ہیں وہ ہمیں پروت ساہت آرنی دھیلو بھائی یا مانی نہیں کیا ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھیں ان کی جانکاری ہے تو آج ان کی پرثم اور نتیتی ہے ان کی جو آرست ہیں ان کی چھبیہ وکیتی ہے وہ عمر رہے گی ہم سمجھتے ہماری رائے لوگ لگانے کے لئے اور جب بھی ہم ان سے ملے ہیں تو ہمیشہ ان کی چنتہ دیس کیلئے تھی کیسے برنگاری ختم ہو کیسے دیس بکاس کرے آدنے کے خود جو انتراز سے استفر ہے اس خود میں ہمارا دیس آگے کیسے پہنچے یہ ان کا چنتن تھا جو ملنے میں ان کی آدمتہ اور سلطہ وہ بھی ایک ان کی مہنتہ تھا اور جو ہم نے کہا کہ مہان بیکت بہی بن سکتا ہے جس کی آدھس جس کا جیون عام جنتہ تک اپنی چھاپ چھوڑتا ہے اور وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے جیون جس سے کچھ بنچت رہو بتائیں گے ہاں انہوں نے کہا ساماجے کے جیون میں جتنا ہمیں کام کرنا چاہیے تھا ہوتا میں نہیں کر سکا جبکہ ہماری جانکاری میں بہت سے ایسے سابجن کے یا ساماجے کے سنستہ ہیں جن کو انہوں نے مدد کی ہے بہت سے بیکٹیوں کی مدد کی ہے لیکن ان کا گونہ ان کی مہنتہ اس لئے آج ہم بخان کر رہے ہیں اور بخانی جاتی ہے جمیسا آج ہم سب ان کے آج کر رہے ہیں پر تھم پنی تیتی پر ہم سو کاملائیں دیتے ہیں کہ یہ ریلاج سمو ان کے آدھرسوں پر چل کر کے آگے بڑھیں اور اونچائیوں تک لے جائیں ہمیں امید ہمیں آسا ہے کہ موقع سمانی ان کے بھائی انیل امانی اپنی مہنت اپنے پرسوں اپنے پرسار سے اور سنکلپ سکتی سے اس ریلاج سمو کو مجدوروں کی چنتہیں ہیں جو آج دکھی ہیں دو برک سب سے زیادہ کسان و مجدور اس کے لئے بھی ریلاج چنتہ کرتے ہوئے کس سمادھان نکالیں گے اسی آسا کے ساتھ کنے آدھانی دیروائی امانی کے چڑوں میں سددہ سمان کرتے ہوئے ہم مکیس بھائی اور رانے بھائی کو بدھائی دیتے ہیں اور سب کامنا پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے آدھرسوں پر چل کر کے ریلاج سمو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں بہت بہت دھنیوات جہ